ملاحظہ فرمائیے عزیزو یہ کتاب ہے الاصولو من الکافی جلد نمبر ایک شاپ دارالکتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر ایک سو ستھانوے میں کتاب الحجہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر دو کہ ہمارے آقا حضرت قرآن ناطق بحر حقائق امام صادق علیہ السلام نے فرمائیے یہ حدیث بہت پیاری ہے میرے عزیزو معاف کیجئے گا کہ اس حدیث کا کچھ حصہ ہمارے گفتگو سے متعلق نہیں ہے لیکن میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ مؤمنین کے دلوں کے زنگ اتر جائیں گے دلوں کا غبار اتر جائے گا ان کلمات احل بیت علیہ السلام سننے سے میں اور سلیمان بن خالد سید العارج کہہ رہا ہے حضرت قرآن ناطق امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا یا سلیمان ما جا ان امیر المؤمنین علیہ السلام یعخذو بهی وما نہا عنہو ینتہا عن اے سلیمان یاد رکھو کہ جو بھی فرمان مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے صادر ہو اس کی طاعت واجب عمر کریں عمل کرو نہیں کریں تو اجتناب واجب ہے جرہ لہو من الفضل ما جرہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام کے وئی فضائل ہیں وئی صفات حسنہ ہیں وئی درجات علاہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں فضائل وہی ہیں سید المسلمین علیہ السلام کا جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے پھر فرمایا وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفضل على جميع من خلق اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فضائل ہیں فرمایا ان وہ ان کا مقام وہ ہے وہ سب خلائق پہ افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا مقام یہ کہ وہ سب ما خلق اللہ پہ افضل اور امیر المؤمنین علیہ السلام و تمام فضائل و علم و تقوى و قرب الہی معجزات کرامات فضاحت بلاغت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے و سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے نفس نفیس میں موجود پھر فرمایا المعیب علی امیر المؤمنین علیہ السلام فی شیئن من احکامہی کالمعیب علی اللہ عز وجل وعلا رسولہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی شخص سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے کسی بھی حکم کسی بھی فیصلے عیب اٹھاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر عیب اٹھاتا ہو کہ اللہ سے کسی نقص کو کسی عیب کو کسی خامی کو نسبت دے وراد علیہ فی صغیرت او کبیرت علی حد شرک بلہ جو شخص سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے کسی چھوٹے یا بڑے کام کسی چھوٹے خفیف جزئی یا کسی بڑے اہم بات پر اعتراض کرے اس کو رد کرے قبول نہ کرے وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے مسترد کیا جیسا ہے کہ اس نے بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے یہ بالکل شرک بلہ امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کے وہ دروازے ہیں کہ اللہ کی رضا اللہ کی شریعت اللہ کی معرفات اللہ کے بخشش تک پہنچنے کا ایک ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی دروازہ ہے وہ دروازہ کونسا ہے اس دروازے کا نام ہے امیر المؤمنین علیہ السلام دین الہی معرفت الہی توحید الہی رضا الہی بخشش الہی اور اللہ تعالیٰ کے شریعت اور دین کی معرفت ایک ہی راستہ ہے اس راستے کا نام کون اس راستہ ایک کا نام سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام جان لو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہ صراط اللہ المستقیم ہیں وہ سبیل اللہ ہیں وہ اللہ کا راستہ ہیں کہ کسی نبی کسی دوسرے راستے کو اختیار کیا جو بھی شخص ہو وہ بدبخت ہو گیا ہلاک ہو گیا ہلاکت جدینی لٹریچر میں جب ہلاکت کا نام لیا جاتا ہے تو اسے مطلب یہ جہنمی ہو جاتا ہے جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے راستے کو اختیار کیا کافر زندیق دین سے نکل گئے وَبِذَلِكَ جَرَتِ الْأَئِمَّةُ وَاحِدُونَ بَعْدَ وَاحِدُونَ قُرْيَئی ہے یہی شان ومنزلت جو سید المسلمین سلام اللہ علیہ کہا ہے تک تک ہر ایک ائمہ تاہرین علیہ السلام وحی علم وحی اسمت وحی شجاعت وحی جود و سخا جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے وحی امار اقا امار مولا امار صاحب امام منتظر المہدی علیہ السلام وعجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کا ہے سمجھ مجھے یہ صفات سب ائم اطحار علیہ السلام کے لئے ثابت جَعْلَهُمُ اللَّهُ عَرْكَانَ الْأَرْضَ عَنْ تَمِيدَ بِهِمْ اہل بیت طاہرین علیہ السلام ائمہ ابرار بارہ امام وہ حضرات ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو زمین کا ستون بنایا کہ ان کی برکت کی وجہ سے زمین حلاق نہیں ہوتا زمین نیست و نابود نہیں ہوتا وَالْحُجَّةَ الْبَالِغَةَ عَلَى مَنْ فَوْقِ الْأَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّرَا اور سب آسمانوں کی نیچے جتنے لئے لوگ بستے ہیں اور جتنے لوگ زمین پر بستے گھمتے ہیں اللہ کی جانب سے حجتِ بَالِغَةَ کون ہے؟ حجتِ بَالِغَةَ بارہ امام عیمہ اتحرین علیہ السلام